پڑی خوبصورت جیجمنٹ ہے سپرین گوڑا پاکستان کی جسے شاہد وحید صاحب نے لکھا جس میں ہم سپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ارنسٹ منی جو رقم دی ہوئی ہے آپ نے سپیسیفک پرفارمنس کے دعوے میں پروپرٹی کے حوالے سے اور اس رقم کی واپسی لینے کے لیے لیمیٹیشن کتنی ہو گئی تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں article 97 deal with the suit for money paid upon existing an existing consideration which afterwards fail we say so because a plain reading of its dictates three ingredients for its applicability first the suit must be for money secondly such money must have been paid upon a consideration which was in existence at the time of the payment and lastly the said consideration must have afterwards failed جناب پہلی تو یہ ہے کہ تب یہ cause of action پیدا ہونی ہے جب جو دعوی تھا وہ منی کے مطلق ہو پیسے کے مطلق ہو دوسرا یہ ہے کہ وہ رقم consideration کے طور پر دی ہو اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ consideration جو ہے نہیں ملی اسے be it noted that if all these ingredients are established the application of article 97 cannot be resisted اگر یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کسی بھی cause of action میں تو پھر اسے 97 اس کو resist نہیں کرتا اسے limitation میں time bar میں نہیں اٹھاتا and the starting point of limitation of three years under it would be not the date when the money was paid but when the consideration failed انہوں نے کہا جناب جب اس نے رقم دی تھی اس کے بعد تین سال نہیں ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب وہ specific performance کا دعویہ denied ہوا ہے یہ سب سے اہم بات ہے اسی کی وجہ سے وہ جو judgment تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا جو judgment honorable اسلامباد ہائی پورٹ نے دی تھی جس کو بعد میں پھر جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ judgment جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ judgment جو تھی وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اسی case کے حوالے سے تھی اس کا ذکر بڑی detail کے ساتھ اس کو نے کیا ہے this judgment is now reported as راجہ ارشد محمود ورسز مطلوب علائی پراچہ دوزار سولہ ویال آر دو two zero six three یہی case دوزار سولہ میں ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا کہ نہیں پیسے نہیں مل سکتے اسی order to rule two کے تحت یہ reported judgment tell اسی case کو پھر اب لیا گیا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ دوزار چوبیس میں کر دی ہے کہ جناب وہ فیصلہ اس کا غلط تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا چاہی کورٹ میں تو سپریم 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 ک